بارہ تکا مجھا حضور کے دن میں تلک جنگی وراخہ پر بتا کر کینم منڈو گلو میں ساتھا ساتن حید اتجن کری سی صدیہ پرسی نمچری ترم حید ساکھا جنگیہ سی صدیہ پر سرڑ نہ دیا ناٹک چیپ ٹکیئے کو پاچا پرپلوگن کے آوت لاجا ٹھیک رفور تلیس سے پرپلوگیا بیان تیب بہتر سی کی ریا کرینہ کے مہمان تانشی برو گوون سندھی مہراج میں بارہ تو کامو جان کر کے شیری برو تیب بہتر سالجی مہراج میں بہتر ساکھا کا مہاری لکھیا ہے ایسے دین دیا ستھو جیدہ و برگاہ پہاڑا نمارے ہیں جو سکھاندہ ترمتے کم بندر ہیں پائے برداز ہی تکیتے ہیں قربانی تنہا پر سکھاندہ پائے بگت اور برد کراندے ہیں جس دن شیری برو تیب بہتر سالجی مہراج تھا پر کاش ہویا اس دن و ساکھ مہینے بھی پانچ تریسی سن سوڑن سو بکیسی شیری برو ہارگیلن سارجی مہراج اس دن ہم ہر تیبے لے ساتھو خاندہ حرماندر سال آسا دیواردہ کیرتن سرمکارہ سان ایک سیکھنے آنکے کننا ملس کھور پائی تھے مہراج تو آڈے کار پلنے بالکڑے جنم لے آنکے شیریف حرماند سارجی مہراج میری پیگی دے پاسٹا سن کے آسا دیواردہ مسترے دے مگڑنگے دے آسا دیوار دے گیرتن تبار سماو دیتو بار بابا بیدی چند بھورا مدال ہے کہ شیریف حرماند سارجی مہراج اٹھے گئے اوڈنا محلہ مچ گئے جیڑے محلہ مچ شیریف حرماندر دیتو بہاتر سارجی مہراج پرکاش ورہا سن جتھے آج کل موردوارا گرو کے مہنے ایک سامنگا یاد رکھنی چاہی دی ہے با میں شوٹے شوٹے بلہ سی سمجھ دینا سارج دیتو بہاتر سارجی مہراج جتنا در پرکاش ہمارتساہ دی نگری بیت ہویا ہے کہ کل موردو تیگا بہاتر سارجی در پرکاش مردوارا ہمارتساہ دی نگری بیت ہویا ہے بابا بیدی چند بولی شیریف حرماندر سارجی مہراج جلال سان پتہاس ورہا سن لکھیا گرو مہراج جتنا در سارجی مہراج پتہ جتنا در شیم پاتشاہ مہراج گروہ تیگا بہاتر سارجی دی گوڑ گئے جتھے پرکاش ہویا سی تاپکور شیش کو بندھنا کاری سو آت بھی تلائے پائیسن تو کسی نیت گئن دینا شیمے پادشاہ نے میری میری دے والکنے بڑے ہی پیار دینا بڑے ہی عدو دینا پنیمے بالک شیری گروہ تیر بہاتر صاحبی مہراج بڑے عدو پتے صدقارنا دو ہی ہاتھ جوڑ کے نمشکار بھونتی تاپکور شیش کو بندھنا کاری سو آت بھی تلائے شیری گروہ ہرگوہن ساکتی مہراج سچے پادشاہ نے موڑ مانتا تھا پاڑتا تھا سا سمت کے ساتھی کاردی ایک مریادہ سا آج بھی تسی پاکستان جلے جو سولہ سو نڈے دھمیں دیو ساکھی ہوں داہ دیوٹی پاکستان کے پنجہ سادک مسلمان ملے ہیں جیڑا کسے پینڈہ دا موڑ بھی سی انہیں دسیاں گیانی تھی ساڑے ویچ ایک پردھا ہے ساڑے ویچ آج بھی ایک پرمپرہ چلے اپنی ہے جس کارویچ کو بالک جنھ لیں سارا پروار چوپ ہو جانتا ہے ایک آدمی دور کے مسید پر جانتا ہے ملہ نو یاد ایک خبر دلتا ہے ملہ جی اللہ کا رحموں کا بچے کا جن ہویا ہے کارویچ آؤ ملہ ممدہ ہے نو یا جن میں بچے دے کانویچ کانویچ حضرت محمد صاحب دا کلمہ پڑھتا ہے کہیں جے ساڑا مشواش ہے یہ سنو یا جن میں بچے دے کانویچ ساڑ تو پیدی آواز پیغمبر دی پیانے چاہیے اللہ دی پیانے چاہیے کہیں جے آج بھی ساڑے حضرت محمد صاحب دا کلمہ ہی ساڑ تو پہلا بچے دے کانویچ پڑھیا جانتا ہے بولیا جانتا ہے بچے کے کانویچ ساڑ تو پہلا ترمدی واج پیانے چاہیے ہیں اس تو بار کوئی گھوڑ بوڑ سکتا ہے ساہ سندھتے ساڑے کرنے چلی لیت ہوتی سی اور آج کھمہ کرنے میں تو آٹے بچے دیگلنی کرتا ہے مہرائی کی کرپہ ہے تو انہوں لاغ لگی ہوئی ہے گروہ جی دا پیار سچے پاسٹا چیزی رہنے دا ہے پر میں بہت این دیگل کرتا ہوں جو ساڑے پنڈا میں چلالا تھا پانچ پانچ سال دی آزرتہ کریں بچے دے کرنا جو بول منتر دا بار کھنے دا اور ڈاڈاڈا نے چار کدر پہلا میں آیا وہ توہر برو راتا ہتی کہ پڑھنا جانتا موقع میں لیا ایک بچے وہ ستویچ پڑھتا ہے وہ دا پیتا آئی بی آسن افسر ہے وہ ڈی آزی بانوالا کو سردار مڑا ہے بڑی کرپہ ہے تقریبا عمر میں کوئی زیادہ نہیں تقریبا ہون میرا خیارہ پہ کوئی شکری سعیتی سعادہ ہوئے گا وہ کیور سنگو دا نام ہے اور وہ پیانجی پرمجید کا سٹڈی سرکھو دینا سیوہ کر دیں گے سنگو پرنسی پر صاحب اوڑا کا بیٹا سجوچ پڑھتا ہے تو پیانجی داستویہان بھی جلو بھی کھاکا ہونوانا سی سات سیل پاڑھ میں دیں گے سنگو سات سیل پاڑھ میں دیں گے سنگو سات سیل پاڑھ میں دیں گے سنگو جنگ تو پہلانی ماں دے سنسکار بچے تک پہنچ دیں گے یہ سردے کاردے مریادہ خیارتی سی آج جیڑی اسی کمجوری حصوص کر دیں گے یہ ایک قومی کمجوری ہے چلو خیارتان شیلی گروہ ساتھی مہراجے نے نوے جنگوے پنجوے بعد شیلی گروہ تیک بہادر ساتھ مہراجے نے تابوکور شیش کو بندنا کاری سپات ہت لائے بڑے ہی پیار دینا عدب دینا پنجوے بالگ گروہ تیک بہادر ساتھ کو نمشکار گیتی بیدیا کہے کاش بندن کی کہوں مہیس مجھائے بھابا بیدیش چاندر جی کوڑ کھلوٹے بریستان اصل وچ میں کبیلوان کا پچن پڑیا جب ایک پیرے سرسی وہ اپنے اندر گالنی سی راکھتے کوئی ری شنکہ گندہ نمیرد کر لیا پامی گروہ صاحب دے گوڑ گوڑ دی پاوی سیت جتے لار دے گوڑ گوڑ دی وہ اپنے اندر ساڑھا باڑا نہیں سکھاتے اندر شنکہ نمیرد کر لیا گروہ 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 ہرگگن صاحب دے مہراج بیدیاں کہے کاش بندن کے بھابا بیدی چاندر جی آتھان لگے یہ مہراج ہے رشتے بیچ تُس ہی باپ پنجما باپ تُس ہی بڑے عدو دینا نمشکار کیتی ہے یہ دا کار بھی ہے تانشیری گروہ بھرگن صاحب دے مہراج کہنے دے میں اس کر کے اس بچے انہوں نے مشکار کیتی ہے اکتے یہ ستم پتال گیچ بھی ہوئے گا یہ پرگٹ ہو دے گا یہ گوٹ نہیں حضور کہنے ایدہ ایدہ تیر پرتاب ہوئے گا ستم پتال گیچ بھی ہوئے گا حضور آکھا لگے پرگٹ ہو دے گا ایک برائی دے سامنے کھلور دی کے لیے ایدی سمرتہ ہوئے گی ایدی سمرتہ ہوئے گی حضور صلی پاتشاہ مہراج نے گروہ حضور گن صلی مہراج نے ارغاز بھی کیتی یہ پرگٹ شر یہ میرے کار جو رو اس بار کرنے برائی دے سامنے آڑھا لون دی سمرتہ بکشت کرنے شیری گروہ حضور گن صلی مہراج صلی پاتشاہ تقریب ان ساٹھے پر نو سال عمرت سال رہے شیری گروہ تیک مہادر صلی دے پرکاش دوبار انتہان سوچے لکھیا کہ اجھے چار سال دن آجو سی شیری گروہ تیک مہادر صلی مہراج جی دی تے آپ جی دے بڑے پڑا گردتہ جی دی براغ چڑھ گئی آج میں جدو پنڈا مکس براغ چڑھ دی ہیں پنڈا کے سارے بچے قطر ہو جاتے ہیں آج میں پنڈا مکس بہت ہی ارواز ہے باپا گردتہ جی دی براغ چڑھ لگی نوے بادشاہ سویلے چار سانت سان اور براغ کے جان لیماتا نام کی جی نے یہ نام تیار کیتا پنڈ کے بچے کھڑھو تے ہوئے سان ایک بچہ سردیاں دے دیر بینا کپڑیاں تو تھرو 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 کرتا سیں جیدے سردیاں ہمارے کپڑیاں سان وہ نئی سان پائی ہوئے شیری گروہ تیر بہادر سارتی مہراج ماتا نانکہ جی نے کوڑھ گئے اور چار سالہ میں پچے ہیں اپنے بستر لاکھ کے پوار کے ننگے بدن کوڑ آگے ماتا نانکہ جی نے حرام ہوئے ہیں حرام ہو کے کہیں دے ہم بستر کہتے ہیں گروہ تیر بہادر سارتی مہراج یا دیکھ پوڑ ہردین ماتا سان چار سال ہی آج میں چکے آنے کے ماتا جی اوہ بچہ کی بینا کپڑیاں تو میں بودا نویج دیکھ کے چالے نہیں سکیا گروہ ہر پر سارتی مہراج کے پوڑ باپڑھ کے ماتا نانکہ جی لے کے گئے اور ساری گلدہ سے گروہ ہر پر سارتی مہراج شیمی پاتشاہ تھوڑا جا مسکرا کے آکھنا لگے آج یہ انہیں ایک دا نگیج ٹکیا ہیں کوئی سما آئے گا یہ ساری منوختہ دا نگیج ٹکے گا ایسی ہم اشیر وعدہ دینا شیر گروہ تیر بہادر سارتی مہراج بچپن پتید ہویا حضور گروہ ہرپگن سارتی مہراج جدو کرتار پر دی جانگلی ہیں اس وئے میں حضور کرتار پر سارتی جانگلی جدو گئی گروہ تیر بہادر سارتی مہراج نے اس جانگلی جدو گئی ٹکے دے جہور دکھائی چودہ سارتی مہر بچ جیڑا پیندر خانسی وہ قائد خام لے پل اور تو آیا سی وہ دیاں پھوجان دے گروہ گروہ ہرپگن سامانہ نے جیڑا جنگل لڑیا چودہ سارتی مہراج گروہ تیر بہادر سارتی نے کرپان دے جہور دکھائی سری سارتی جہور دکھائی اس تو پہلا گروہ جی دا نام سی تیر بہادر سارتی سری سارتی زہور تلوار دے زہور زندی عویاس دے کی گروہ ہرپگن سامانہ نے اینہ دا نام تیر بہادر رکھتی تا ہرپگن سامانہ نے مہراج پھر کیرت پر سارتی چلے گئی اور سجی پادشاہ مہراج اپنے پوتری ہر رائے سامن گرتہ گردی دیتی گرتہ گردی ہر رائے سارتی مہرائی سامانہ نے بہلا پریتم شیری گروہ ہرکرسن سامانہ مہرام بکشت کر دیتی بہلا پریتم یہ دلی بہلا چلے گئے سامتہ دی بینطی پرواہن کر کے دلی چیچکتے مارو تاپنا شریر کمیدوری اینی ہو گئی بہلا پریتم شیری گروہ ہرکرسن سامانہ مہراج جوتی جو سماؤن تو پہلاں پانچ پیسے اپنے خبے ہاتھ دی ہر تھیلی تے رکھیں چیچکتی تب یہ تاپنا ایڈی کوکی چڑی ہوئی سی حضور سچے پادشاہ مہرام نے تھوڑے جنگے تر کھوڑ لے بہلا پریتم جی نے پانچ پیسے خبے ہاتھ دی رکھیں سچے ہاتھ ہونا چار پرکرما کر کے گروہ ہرکرسن سامانہ مہرام نے اکو ہی شعود آگیا بابا گا پالی جوتی جو سماؤن اس لیلے بابا شبت آم تاورتے شیری گروناند صاحب تھی مہراج باستے وقت جہاں تا سی پائی کردہ سی دی بانی پڑھ کے دیکھ لوگ پائی کردہ سی گروناند صاحب تھی مہراج باستے جیادہ تا شبت بابا ہی وقت دے بابا پھر مکے گیا بابا یا بغداد بابے ڈٹھلی پھتنے جتھے بابا گیا تا رہے تانبو ناند صاحب تھی شبت بابا ہی وقت دینا پر پنجاب بھی ترتی دے بابا شبت دادے وازت بھی برتیا جانتا ہے اٹھویں پاتشاہ جی دے دادا زیدہ نام سی کیام دینا اٹھویں پاتشاہ بادا پریتم جیدے دادا جینا نامسی بابا گردیلتا جی ساتھ میں پادشاہ جیدے بیتا بادا پریتم جیدے دادا بابا گردیلتا جی بابا گردیلتا جیدے شورد دے بائیسان گردے جو بہاتر سالدھی مارا آج میں دادے میں بابا کہنا döھپئے دادے میں پران ہوئی بجاورد کی ترتی بابا کہنا دا کرانoj میں اینا شبن بات کیا بابا بپرخت کے جوتی دے سمار اسے ساتھ سندھ پائی بیس سے دیکھیں دے ہاں بالا پریمتن جیسے قومن تھا ایک بہت بڑا ہی اتحان پائے دا تیار دینا ساتھ سندھ وہ ایم اتحان ایسی پی گھرو نان قدابتا تھا اپنا لیڈر چوندی جا سکھ اپنا آگو چوندی جا سندھ لے اس ویلے جو دعا کھا بابا بکارے سوٹیاں دے خان داملے کیوں بائی جیڑے سہم جادے سندھ سوٹیاں دیں انہ نے اس گالتے دو تردی ہرٹ کر دے ہوئے بابے بکارے دیں تردی تے بائی مجھیاں لاتے بیٹھ کے انہوں نے جو سوٹو جیڑا پاری پاک سی وہ بابے تین ہاتھ سی کیونکہ وہ اس کر کے زیادہ سمدہ سی پہ شیری گرو گرنسا مہراجی دی پہلی بی اور بی جو گروہ ارجنسا مہراج میں لکھوائی سی وہ بیڑ تیرما دے بول سی بے شک بائی مجھیاں لاکے بیٹھے سان پر کونا بائیاں مجھیاں بچوں سب تو زیادہ حق تیرما اپنا سمدہ سی سیرک ہم دے ہن ویاکل ہو کے وراگی ہو کے دلگی ہو کے بکارے دی تردی تو واپس ہو جاتے ہیں زاد رکھو بابا بکارا شیری گرو تیو بہاتر صاحب جیدہ نان کا پینسی ماتا نان کی جیدہ ایک پینسی تقریباً شیری گرو تیو بہاتر صاحب دی مہراج بہت لگا سما بابے بکارے دی تردی رہے ہیں شیری گرو تیو بہاتر صاحب دی مہراج سب کجھ دیکھ دے ہن پر ایٹا گومن ہی دا ایٹی سنسار وستاتو مہراج سچے پاشا کو پرامس سان کسے پرکتاتو کو پرامس سان شیری گرو تیو بہاتر صاحب دی مہراج سب کجھ جان دے ہوئے بھی اونا بائیاں اگے کو گلاری کیتا اپنا ہاکنی جتلایا کئی نہیں نبتیت ہو گئے سا سنگت پائی مکہ شاہ ایک بہت بڑا بباری سی بار دے مرکانہ ایدہ ببار چاہتا سی پاکستان میں تو نگر ہے زیر مدے کور ٹاندار گینڈ سی پائی مکہ شاہ لبانہ دا بڑا بڑا شوقکار سی کہ انہیں کسے ویلے آنکھیا سی مہراج میں پانس سو مور لیک کے گرو نانک ساگیدھی کا دیدہ دیان تارکے انہیں کتے بجھ لکیتا سی پانس سو مور لیک کے آنکھا اپنے ببار کے دسواندری تو لیک کے آنکھا یہ جدو دلی آیا دلی تو پتا لگا کہ یہ سویلے گو نانک ساگیدھی کر دیدہ کوئی ریجڑا بیٹھا ہے وہ باڑی بکاڑیاں رہا تھا انگلے پاسے بائی پرزیاں لگی ہیں مہراج میں پانس ساگیدھی کر دلی آنکھا ساگیدھا ساگیدھا انہوں ایک ویامت سوچی دلی گیر دے بڑھا گیا دو دو مورا پر پیاس سا ساپ سے نکھیں دے ہاں ہار ایک دے اگے رکھی گیا دو دو بھورا رکھ گیا مدھا بھی ٹیک گیا انہوں نے اشیر باتا بھی دیتی ہیں جدو بائی دے بائی بہت گئے سیکھنو بشواش ہونا چاہی ہے سیکھنو بروسہ جیدہ بھی گروہ میرام ترجامی ہے اور پائی مکھن شاہ لبانے نے اندرے بشواش یہ بروسہ سی جیڑا پورا گروہ ہوئے گا وہ آب ہی جو میں تار کے آیاں کو اپنی بیٹا مانگ لے گا گروہ تیروہ حضر صاحب جیمانہ ایک بڑی کوئی سی پرہ جی پتہ نہیں سی پورا گروہ کتھے ہیں بائیان دے اگے دو دو مورا رکھ گے پائی مکھن شاہ لبانے جدو پھر بائیان کو متھا ٹے کے شیر وادہ لے کے کھڑے ہوئے پائی مکھن شاہ لبانا جیڑا دلیر آدمی سی آخہ لگا یہ بھی میرا گروہ نہیں یہ بھی میرا گروہ نہیں یہ بھی میرا گروہ نہیں بائیان مارے جیدو پھنگل نام اشارہ کرتی بڑی دلیری دینا راکھا بھی یہ بھی میرا گروہ نہیں یہ بھی میرا گروہ نہیں گروہ میرا کچھ ہوئے سا سنگت آج جیڑا سی شیری گروہ گرنسا مارا مشاہد کی کسی ہوڑ دارتیں پڑکتا بھیرتا ہیں کسی دیر داری نے کوئی ٹکرہ کھانتا کرتا ہے حرام کریں پرمیش کریں اوہ دے اندر بھی کتے یہ شردہ باندھیں مہا سچے پاس شکرہ سمجھ بکشش کا پی کیے ساڑھا گروہ نہیں ساڑھا گروہ تانشیری گروہ گرن سامان ہے سچے پاس شکرہ ماں میں مکھن شاہ لبانین تو بلہار جامان پی گروہ نہیں سی لب دا لب دے اسی بات کے سمتہاں جنہاں سمجھ گئے جنہاں لبیا بینی لب دا لبیا ہویا بینی لب دا تانسی کو پائی وانکھن شاہ سے ہوپا گروہ نہیں سی لب دا جنہیں بڑی بیاو دے جنہاں لہاں بڑیا بائیان واقفان لگا یہ بھی میرا گروہ نہیں یہ بھی میرا گروہ نہیں یہ بھی میرا گروہ نہیں دل گیر ہو اداس ہو اور کسی نمشہ اور بھی اتھے رہن دا ہے کسی نے آنکھا اوہ 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 یہاں کارواناں وہ سکارویچ ایک تیگ بہادر جی رہن دے ہیں وہ بھی ایسی ایک ماندن بیچوں ہیں بالا پریتر جی دے وہ بھی بابا جی لگ دے ہیں پائی وچھے جا کے دیکھیں ہیں ساہ سنگت پتن میں توڑے کوڑ آئے میں پہ نہیں آئے سردار چنن سنجی جمن ارٹین پر ایسر گورنمنٹ کارج قرداس پور دوسنا اوہ اوہ دوسنا بڑا پیاد ہیں اور دوسنا تو بڑا پرواہ ہو چاہے ہیں ایس ویلے کویاں مجھوں چرسین سبریجی میں بڑے سرکار دوستان سارا سرکھ ولڈ جمنٹی کا بڑا سرکار کرتا ہے پائی چنن سنجی سردار چنن سنجی جمن ہو رہنے اتھے کوش لینا لیتے ہیں وہ آندھے میں دلگیر ہوگ کے اوہ دوس ہوگ کے نیانین کوشتہ پھیلتا ہے پائی مکھن شاہ لبانا کیتے اور بھی کو رہندا ہے کسی نے آنکھیا پائی اوہ جڑکا رہے ہیں اس کارویش تیگ بہادر ساب رہنے ہیں پر وہ نہ آس دے ہیں نہ وہ بولتے ہیں نہ کسی نہ گل بھل کر دے ہیں اوہ پرام رہنے ہیں پائی اتھے جا کے دیکھ لے تے اس منوکھ دیاں باگے دیاں دلہ باتا سنکے پائی مکھن شاہ لبانا اس کاروان ہو جاندے ہیں سگا چننل سنی چمن جی نے ایتھے کجھ لیانا لکھیا ہاں بڑے پیار دے ہیں انہ دے کمتہ بچ دھرار بھی ہوں دا ہے صدات بھی ہوں دا ہے پیار بھی ہوں دا ہے بڑے پیار ہاں انہ دے چاہ لیانا لکھیا ہاں اوہ لکھ دے ہاں سون سون گل لان گل شان وچاری ہے کار کول جاگے پھر وازیوں نے ماری ہے سون سون گل لان گل شان وچاری ہے کار کول جاگے پھر وازیوں نے ماری ہے بڑا کھڑکایا نالے ہولی ہولی بولے آ تھوڑی دیر باد کنڈا انتروں سے کھولے آ بڑے پھر وازیوں نے ماری ہے تانگرو تیرو بہادر صاحب جاگے پھر وازیوں نے ماری ہے کار کھڑکا بھولیا بڑے سون گل شان وچاری ہے ساہ سنگ جی گرو شیخ نوڈیگ دے جاگرو تیرو بہادر صاحب جاگے پھر وازیوں نے ماری ہے کھڑکا بھولیا نا جب مکھن شاہ کو تاولہ سے برا گئی ہے گرو جی گھڑک رہے ساہ گرو میں آپ نے سیخ نوڈیگ دا ہے جدو پائے مار جہاں گے کو سکھانے کتھیں بدعبہ لکھا ہے پکھرا بشاہ ہے جدو پائے مہا سنگ ہوئی انہ دے ساتھ تھی شہید ہوئے ٹکر ساہ تو گرو گوون سے ماراڈ ٹپی صاحب دلتے ہیں تو گرو گوون سے ماراڈ مارش کی مکہنے نے پانی پاہ میرے ہاتھ دے ہیں ہر سنگ دا مفت ہوتا ہے مفت تو ہو کہ پشان ہوں کہیں نہیں کہ میرا پانچ ہزاری ہے اس کے لئے مولانے والے ایک ہی نام دیتے جانے ہیں یہ میرا جو آج شوکا چکر ویل چکر ہے گرو گوون سے ماراڈ سے کہہ نہیں میرا پانچ ہزاری ہے یہ میرا دس ہزاری ہے یہ میرا بی ہزاری ہے یہ میرا تی ہزاری ہے جنہیں کسی سے زیادہ پھٹ لگے سننا انہیں ماراڈ زیادہ مان دیں دیں جدو پائے مہا سنگ آیا پائے مہا سے کہنے لگا سنگا اس طرح کار وہ یہ ٹپی آنا وہ تھے وہ یہ کلگی چمکہ مارتی ہیں وہ میرے پریت مزید ہیں گرو گوون سے ماراڈ جا انہیں مصنا دیں مہا سن تو ہم پڑی کرے ہیں میں انہیں دے دیدار کار ماز دے اپنے اجے جان ٹکا کے رکھی ہوئی ہے انہیں مہا سن توڑے دیدار چند ہے گرو گوون سے ماراڈ پائے مہا سنگھ پائے مہا سنگھ نے مہاراج سچے پاچھان کیا کوش مانکو نا اکھا جو بدعوہ بار دوں میں یہ گل کہنے جاؤں نا یہ جدو پائے مہا سنگھ دے سامنے بدعوہ کیتا نا پائے مہا سنگھ آکھان لگا مہاراج یہ دیتے جڑے اکھر لکھے آنا مانکو پرنڈی سب مانکو پہ مہاراج پہ سکھا مہاراج ان اکھران پہ سکھا مہاراج اکھر مینے سامنے نہ کرو گرو گرو گوون سے مہاراج سچے پاشا کہن لگے پائے مہا سنگھ یہ توسا ہی کیا سینہ ڈمؑ گروہ تیر بہادر صاحب جی مہاراج نے ہماراں کے پروار بھی نان کا پروار بھی ہے نا سہی پر گروہ تیر بہادر صاحب جی مہاراج نے پیسا جی لے کر دینا بوہ گھڑ گایا نالے ہولی ہولی بولے آ تھوڑی دیر باد کنڈا انتروں سے کھولے آ تسلید ہوگی بھی گروہ یہ کوئی ہے پر اپنی سکھ تیر تک جانا ہے چندہ سی پوری تسلید کر رہا ہے چندہ سی کار کار دید نالے تھارتہ سے یکھییاں پہلا مانگ پانچ موران چرنا تے رکھییاں بولے گروہ دیو بولے گروہ دیو بلے شاچان مکھنا کنی دیل ہوڑ توں پودار ساٹھ رکھنا ڈھوڑا سی جے ہوں سلا تے پارنے سی چکرنا چھیکھی ویچے آکے کانوں سکھییاں ڈھوڑا سی بیڑا جدوں ڈھوڑا سی بیڑا جدوں پائی ہال پاہیاں چندہ تیرا دکھ ساتھوں کیاں نا سہاریاں کار دے ہی تیبار تیری کتان دے زبانے کار دے ہی تیبار تیری کتان دے زبانے موسیقی 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 بند کے لئے آئے گروہ تیر بہتر صاحب دیئے کومن ہرتے بارے صاحب حضور آتھان لگے شاہر انہوں ازاد کرتے ہیں کہ دیا مشکاں کھول دے جیوے بدیاں ہاں وہی کہ دیا مشکاں کھول دے ساتھ سنگ جیوے گروہ پگتنا آمدیو جی کہتے ہیں کہ رابجی کہتے ہیں میری بندی پگت شڑا رہا ہے بند ہے پگتنا شوک ہے وہ ہے پائی وکھن شاہ آتھانا کا محراج میں بند دیتیاں ہاں جے کھولنا چندے ہو جو دوڑا ہوں کو میں حضور آتھان لگے تو بدیاں ہاں توں یہ جن مشکاں کھول دے انہوں ازاد کرتے ہیں جیوے تاندہ ہوتے نے ساڑھا کھڑیا سی یہ بھی انہوں دے دے انہوں کے لئے دیرے شٹ گیا اور آر ہیڑ بھی انہوں دے گیا وہ تو گروہ تیو بہادر صاحب دی محراج شریف عمر صلصہ ہے حرماندر صاحب دی دیدار کا نماز دے چلے گئے تو گروہ تیو بہادر صاحب محراج نے بھائی شاہر یہ تیری جیو پانچ سو مور ہے یہ اسی حرماندر صاحب پیٹا کریں گے تو تو عمر صاحب حرماندر صاحب دیدار کا نماز دے گئے وہ جیڑے مساند صاحب جیڑے پہجاری صاحب پونہ پتہ لگا کہ گروہ تیو بہادر صاحب دی کنانک دی گدی دیواش آ رہے ہیں پونہ نے دروازے بانگ کرنے جتے گروہ تیو بہادر صاحب محراج امرت ویلے تولید کی شامہ تک بیٹھے رہے اُتھے شیریک آل تنساوی ریپورٹ گردوارہ تھڑا سا موجود ہے ہجور سارا دن بیٹھے رہے انہیں نے دروازے نہیں کھولے ہجور سچے پاسشاہ تھوڑی دین دینار پھر بلے والوں چلے بلے دی سنگت حضور اپنے نگر میں چلے گئے اُتھے انہیں نجات میں گردوارہ سا بڑیا ہویا ہے پہ مکھن شاہ لبانہ اُتھے ہی رہے ہیں جب وہ مساندر پاتا لگا کہ وہ شہو کا پیٹھا لے دی آیا ہے پھر پونہ نے دروازے کھولے مکھن شاہ لبانہ دینار بلے پھنڈ گئے امرت سار دے پیاری میں جب ہو جا کے نمشکر گلتی تے گروہ تیک بہادر صاحب دی مہراج آنکھا لگے تو اسی گروہ کا آدھے سیوہ دار نہیں رہے تو انہوں ترشنہ نے ساڑ کے رکھ دیتا ہے نہے مساند تو محمد تو سڑیے ترشنہ اگر تے انتر سڑیے مہراج آنکھوں نے یہ مایہ دے ترشنہ نے تو انہیں انہیں اندر میں ساڑ کے رکھ دیتا ہے گروہ تیر بہادر صاحب دی مہراج پھر کیرت پور صاحبوں جل پہ گرد آمادی دیدار کا نواست دے کہ سچے پادشاہ مہراج جنرال پائی مکھر شاہ بھی گئے اس ویلے جدو کیرت پور صاحب جاہے سن اس ویلے پائی مکھر شاہ دوانو مہراج بن حکیہ بھرکھا اپنے کاروباردی سوال کر اپنے کاروباردی ساگ لے گروہ تیر بہادر صاحب میں مہراج کیرت پور صاحب جلے گئے وہ تھی بھی تیر ملین بڑی ایرکھا کی تھی ایڈے اپران صاحب گروہ تیر بہادر صاحب مہراج کہلور یہ اپنے مادا جیدے نام پر رکھیا چاک نام کی بعد اچھو اس سے نگردہ نام ناندپور صاحب رکھیا گیا شری گروہ تیر بہادر صاحب جلے مہراج مہراج نے گروہ تیر بہادر صاحب جلے مہراج جنہ نے ایڈا پر چار دورہ کرتا ہے بنگار بیہار اسام یہ در جنہ میں پاک سی تکھن دیش سارے دیش تک گروہ تیر بہادر صاحب مہراج نے مالی تکیم مہنم ماجیہ بانگر دے اللہ کے نمواجیہ گروہ تیر بہادر صاحب مہراج سارے دیش پر چار دورہ کر رہے ہیں خود رو پات اللہ کا مہراج نے ارمت بدین کا نماز دیلوک سکتی ارم کر دیتی ہے اس میں دکھن دیلوک پڑے پڑاں سے یقیدی سکتی تو کبڑائی برسن ساتھ سمجھات رکھو یہ جنہ پڑاں جیم سی سوڑا سو اٹھو بجہ میں تک جتے بیندے اور اپنے باپ شاہ جہاں ہی انہیں پانی تو پیاسا رکھ رکھ کے ماریا یہ اپنے پیو دے جنازے دے بھی نہیں سی گیا کابل سان بیچ بھی نہیں سی گیا جنادے جنازے دے پچھے نہیں سی گیا یہ اٹھا کرکت آدمی سی پرامہ تک لکیتا یہ دے اپنے پروار تک لکیتا اوستو باپ تک تک تی بیٹھا پیو دوں پیاسا رکھ رکھے پانی تو ماریا جیڑے مسلمان لوگ سن اے کترتی گالا آجوی سماج ویچ جیڑا پتر باپ دی سیوانی کردہ لوگ پر دیں نمت دا پاتر باندہ ہے مسلمان دے دیلوک کترتی تاؤن تے اے پڑتی نمت داؤنی سی جن نے پیوڑ پیاسا رکھ رکھے پانی تو ماریا اور پیوڑی جنازے میں نال بھی نہیں گیا انتم جیڑی یادرہ سے قبرستان تاک ہی نہیں گیا یہ منوک بہت کڑیا منوک ہیں اور نفرت پیدا ہوئی قرآن دا زیو نے اس نفرت ان کا ڈاؤن آستے کی کی تا یہ ثابت کا بنا چاہیے میں اسلام دا بڑا پتہ باپ دارا انہیں ہندوان مسلمان بڑوں دے کوشش کی تھی کسی طرح قاضی کے موڑ بھی میرے تے کوشش ہو جانا انہیں سان سوڑا سو پٹھ باندیاں بیچہ ترد دے بیٹھا تے سان سوڑا سو سٹھ موں انا سو ایک سال بعد ہی انہیں کو فرمان جاری تھی تا بناس آن کے پی جیڑے ہندوان دے پرانے مندر ہیں انہیں اونا ننہو ننہو نشیل دے جائے جڑے نمے مندر ہیں انہیں اسنہیں بند کر دے جائے یہ جڑے ہندوان دے ظلم دائے سے کفا ری جنب نیسیتا ہی آست آست ارانگ سے عرم ہو جھلے انہیں ذرم کرنے شروع کیتے جوع جو یہ ذرم سیندے گئے ہندو انہیں ذرم آدھا گیا پہلا ہن نے فرمان جاری کیتا ہندوان دے پرانے مندر ہیں ننہو نشیل دے جائے نمی مدرہ دیو ساری بند کر دیتی جائے ہندو بڑی خوشی دینا اس فرمان میں برداثت کر دی دوسرا یہ میں فرمان جاری کیتا سان سوڑا سو سٹھنو پی ایرنا دی پرانے مدرہ دی مرمت بھی بند کر دیتی جائے ہندو کو بھی گل برداثت کر دی اور آنگا زیم نے سان سوڑا سو چوٹنو پی تو فرمان جاری کیتا پی جیڑے مسلمان ہن ایرنا دی چنگی یا غاب کر دیتی جائے ہندو کو بھی برداثت کر گئی ایرنا دی جیڑے سان کو ٹوڑ کی تے پبندی لائی گئی کوڑ سواری تے پبندی لائی گئی ساری یہاں جیڑیاں سان کو فرمان او ساری انہ نے پروان کر لے اور اتراز کوئی نہ کیتا ہے آج دی آج دی پھر اون نے انہ دے مندر پرانے شروع کر دیتی انہ دے مسلمان بنونا شروع کر دیتا ہے اس ویلے سارا دیش تراغ راکاریا سی گروہ تیر بہاتر صاحب دی مہارا ستھے پتشاہ نے انہ دے بانی پڑھ کے دیکھو گروہ تیر بہاتر صاحب مہارا جنی ولکھن کا لے ہے پی ایت میں شبت عربی تے فارسی درنے ساری بانی بیت ہندی بولی بڑھتی تکریمو گروہ تیر بہاتر صاحب مہارا جنی وہ دا کار نے سارا پرچاس دورہ دکھن والے پاس سے گروہ تیر بہاتر صاحب نے کیتا ہے انہ لوکا نترواز دیتی انہوں نے ساکھیں پر چلسن اجامر دی پنگلہ دی گاز انہوں نے ساکھیں پر چلسن انہوں نے ساکھیں دا سہارا لے دی وہ تیر بہاتر صاحب نے انہوں نے سمجھایا کہ اجامر دا خدا ہو سکتا ہے پنگلہ دا خدا ہو سکتا ہے ایک ہاتھی موت ہو سکتا ہے کہ تسیل پرمیشن دی جا جڑو نہ درو نہ کسے گھڑو ڈراؤ نہ کسے ڈراؤ پیر کا ہم کو دیتنا ہے نئے پیمان دہان گروہ تیر بہاتر صاحب نے وہاں وقت آماتے جا کے اسام جا کے دو راز ہیں دی آپ کو سورا کرائی اجے حریب تاہتی بچ سان اتھے ہی خبر پہنچی کہ تو آدھے کار گرستی جی منتو چوتی سال بعد میں گروہ تیر بہاتر صاحب نے کارویت گروہ گوبن سے محایدہ پرکاش ہویا سے ماتہ گزری جی نے کہ گروہ تیر بہاتر صاحب دے بیار تو بعد گرستی جی منتو بات چوتی سال گروہ گوبن سے محایدہ پرکاش ہویا تاکہ وچہ خبر پہنچی بہاتر صاحب جاتے نے پرکاش کارو کیتا ہے اثر ویچہ گروہ تیر بہاتر صاحب محاید جتو پٹنا صاحب جنگری شہد دے گئے ہاں اس ویلے حضور کہہ کے گئے سن اپنے ماتازینوں پی جیڑا بال کوئے گا کو دا نام گوبن ترائی رکھنا پرنسی پڑا ستبیل سے لکھ دے ہاں میں تو اس کو گھونہ میں دیری دار نہیں کیتے پر پرینسی پڑا ستبیل سے لکھ دے ہاں گروہ تیر بہاتر صاحب دے ہاں ساری بانی کو نہ دے تو پرامتہ والی ہے بانی میں باہر باہر حضور کہہ سن سال ناش وان ہے ناش وان ہے جنگت میں تھی دے ہی پریش پر پیتا دے کی خرجہ گروہ تیر بہاتر صاحب جو محرانی شام کو سمجھایا پیتا دے کی خرجہ گروہ تیغ بہادر صاحب نے پہلائے لکھ دے ہاں گروہ تیغ بہادر صاحب لکھ دے ہاں میرے تک خبر پہنچی ہے گوہ بندر آئے ریڑنا روپیا ہے گوہ بندر آئے ریڑنا روپیا ہے کاروچ خوئی ہے خیال رکھنا کہ گوہ بندر ریڑ دا ریڑ دا خوئی جنہ جہاں پہ گروہ تیغ بہادر صاحب لکھ منامہ وہ ساری لوگوں کو دس ہے باہت کو جھر دو بندر آئے رہاں گروہ گوہ بندر سے محراز کہیں دیں کینلی اندیک پانچ تامر اچھا ساری شریر دی بھی کئی طریقہ لرکھا کیتی ساری پتہ گروہ تیغ بہادر صاحب لکھ منامہ دیلی پانچ پانچ کی شکشہ کئی قسم دی سانو ویدی آبی مہارا ساتھ پاسشا نے کئی قسم دی پڑھائی سانو پڑھائی ساری شریر دی بھی رکھیا کیتی گروہ تیغ بہادر صاحب لکھ منامہ دیلی چلو کھائی گروہ تیغ بہادر صاحب تک 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 خبر پہنچی پی کشمیر پی دو و 10 بلنوج گیا ہے یکو سال سب چوتی سال آمان کاربال کا بہتتا با ش ہویا صاحب زیادہ تک پرکار ہوئی وقت بارا ہدا حضور پتھونا سامنے گئے انہا لوگان دی اپریاد سون لے حضور سچے پاتشاہ تاکے بھگوارجوں آسام مڈے اللہ مہدی صدیح انادپور صاحب آگئے اور صناح کر لیا کروا ہوتا تسیہ انادپور صاحب آجو کشمیری پندتان پردہ لنگا گروہ تیغ بہادر صاحب جی آگے ہاں اورنا میں پانچ سو رہ کریم اصلاویت کشمیر دو تان چنیا سی پی اوٹھے ویدوان پندتانہ بڑا گر سی جے کشمیر مسلمان بان جائے تے ارنگ زیواز دیر باقی دیشن مسلمان بنونا کو بہتی اپنی گال نہیں سی پانچ سو پندتانہ جاتا انانس پر صاحب آیا گروہ تیغ بہادر صاحب جی محرائی درپورٹ خریاد لے کے آیا ساسم میں کو پرچار کو ایک قدر سن رہا ساں تے میں کسی دن کو بروتہ نہیں کرنا اسی میں شہید سے کمشنری کاجتوں جیڈا شلومنی گوڑا را پردن در کمیٹی میں پہلا کبار جو پھولیا ہے وہ تھے بدیا پراپ کرنا گروہ رام داس محرائی ستھے پاس شایدہ سباب و شکیتہ ہیں پر مشنری دام آل ایدھندہ کہ سب کچھ ایویگا گوڑا ایویگا گوڑا مشنری دام آل ایدھندہ میں ہر گلتے شمکہ پیلا کریں جائیں ہر گلتے شمکہ پیلا کریں جائیں میں پرچار کو سون رہا ساں ایک دن وہ کہہ رہا سی بھی جڑا کہیں دے ہیں کہ گروہ گوبن سے مہراج ستھے پاسشاہ نے پچھیا گروہ تیر محادر صاحب تھی مہراج میں پہ کشمیری بڑھت کہنے آئے ہیں گروہ تیر محادر صاحب نے دس لیا تے گروہ تیر محادر صاحب جی مہراج گروہ گوبن سے مہراج کہیں دے ہیں پہئے تو آنے نالوں بڑھا ہاں پاکہ پاکہ کربانی دے دینی چاہیے ہیں گروہ تیر محادر صاحب جی مہراج میں پرچار کو سن کہہ رہا سی تے یہ گالت ٹھیک نہیں کہیں دے گروہ گوبن سے مہراج نا آگے دن دے دکھیں گروہ تیر محادر صاحب جی شاہد تنا دن دے سا سندھ اے ہو جی گلہ صاحب نہیں کانیا جائے ہیں ہاں گا دے شمکہ کیتا جا ساکتا ہے پھر تے تو بندہ یہ بھی کہہ ساکتا ہے جے کہ تے پائی لیا نا پائی جو تے پائی لیا نا پہ کرتا تو جاندہ ہی نا پائی لیا نا گروہ ہمگا دے باندہ ہی نا جے باپا مرد آجی بی بی امرو پڑھو امرت ویلے بانی دا پاڑھ نا سندھ اپنی نور آنی پڑھو تے کی بی بی امرو جے پاڑھ نا کردے ہوں تے شبت نا سندھ دے گروہ امرد آس گروہ امرد آس گروہ نام بندے ہارت آتے شنکہ کیتا جا ساکتا ہے ہمیں اشرت گلہ نہیں کانیا جائے گیا ڈیرو secundہ مہراج جبھے بڑی کروانی کا حاطب ils ہوں prochain اسے کربانی میں گروہ گوبن صندوقت سے مرد امرو پہداومن دے ہوں اور گروہ گوبن صندوقت سے مرد آس گروہ تے درب آس گروہ مہاراں جلو کیا بھی ایس کم آئے ہیں یہ کوئی مہاپور ہوئے جیتا خون بڑا پلتر ہوئے کوئی اپنا خون ڈولے یہ نہ درپا سکتا ہے تو گودف سنڈی مہاراں سنڈی پاشا بڑی گامبیر وستر جا کہیں تھے ہاں پیتا جی آم تو بڑا ماں کچھ کم ہے ساتھ سمت میں یہ گھنپڑی بے خوف کے کہنا کہ ہندوستان جے لوگ اکیت کان لوگ احسان تھڑا خوش لوگ ماتا گزریدہ کے احسان نہیں دے سکتے ہندوستان ماتا گزریدہ کے احسان کئی زمان تک نے موڑ سکتے تانگرو گوون سے مہاراں جیتی ماتا زینے مزور ماتا زینے مزور ماتا زینے دوخ سہے کہ ہندوستان دے لوگوں دے غلامی کے زنزیرہ کٹن لی سارے دوخ سہے سارے دوخ ماں گزریزی نے اپنی چوری پر چپا لیں کہ یہ میرے ایک اس طرح ہویا میرے صرف تو شائع کر کے باقی ہندوستان دے لکھان دیویاں بیتواہ ہونے پاس آکتی ہیں کہ ایک کربانی کر لینی چاہیے دی ہے اصلی جو گروہ تیر بہادر صاحب مہاراں اپنے اس مہار کربانی میں اتردہ اپنی بینا دا حصہ بہنے جاندے سن چلو خیر گروہ تیر بہادر صاحب دے مہاراں سچے پادشاہ مارے لینے تردی بچوں پرچار کر دے کر دے حضور میں انہاں کشمیری پڑھتا ہوں بھی قرآن میں زیبن جا کے لکھتی طورتیں دیو بھی ساڑا رہاں بر ایس ویلے تیر بہادر ہیں جے وہ مسلمان ہونا پر لانک کر لیں تے اسی سارے مسلمان ہو جاوانگے انہاں نے لکھتی طورتیں دیتا بھی ساڑا ہے ایس ویلے رہاں بر گروہ تیر بہادر صاحب دی مہارا آئے ہیں جے وہ اسلام تاڑا کر لیں اسی سارے سلام تاڑا کر لانکے قرآن میں سوچیا بھی ایک پاسے سارے دوستان مسلمان بنونا ایک بندے نو سختی کہتے ہیں مسلمان بنونا کے لانکے روک ہے وہ دلو گروہ تیر بہادر صاحب دی مہارا کشمیری پڑھتا ہوں ترواز دے کے حضور سچے پاسشاہ مہارا پروار میں ملکے سکھان ملکے اس ویلے سکھان میں پتا سی پروار میں پتا سی حضور سچے پاسشاہ کونے شریعے دلو جواب سنی آنگے پر حضور سچے پاسشاہ مار میں دیتا تیم تار دے تار دے اس پاسے تکنو والے پاسے جا رہے سن دلی والے پاسے جا رہے سن سا سند بے بڑی ایک ایک الوقت کٹنا ہے پھر آگرے درہم والا ایک دریو مہاجری جنہیں سنیا ہویا سیں پھر دلی کے بادشاہ نے ایک ہزار بے انام رکھیا پھر تقریباً ایک کمرا بطیت ہو چلیا ہے جیڑا ہندوان دارا پر ہے پتا لگا دی کو انام پر تو کٹے چلا گیا جس پاسے آ رہا ہے پر ساڑھے پل نہیں پہنچیا نام کٹے وخائی دیندہ ایک ہزار بے انام دے جڑا دا سپائے گا آگرے تھا کہ آج نے اوہ دا نام حسن علی لکھیا ہے گروہ کے ساتھ سے لکھیا پر فیصل صاحب سنجی کہندے نے اوہ دے کرنا میں جا خبر پہی پھر گروہ تیگو بہاتر صاحب دیں جیڑا دا سپائے گا ہوں کے تو ہزار روپیہ گورمنٹ نے انام دینا دلیدِ بادشاہ نے کہ اوہ آج نے حسن علی روز ارداس کرتا ہے گروہ تیگو بہاتر صاحب دیں مہراج میں بڑا گریب ہوں پس تھوڑیا جیاں پیٹا ہوں تھوڑیا جیاں پکریاں ہوں تسی کے بتاہتے ہونا یہاں تسی جانت ہے دلیدِ بادشاہ کو کہ جیت تسی کے دیں میرے رائے کے بتاہتے ہو جاؤں کہ میرے گریب دی گریبی کٹی جائے گروہ تیگو بہاتر صاحب دیں مہراج آگر ایتو بار ایک بار مجھے چلے گے وہ تھے حسن علی دا پوترہ بیٹھا ہوایا سے باہدے پڑھوں دے پکریاں پیٹھنا چوڑ دی انسان گروہ تیگو بہاتر صاحب مہراج صورت پانچ سے قسم حضور کو اس منڈے کو کہتے ہیں وہ تیرا تاتا کیتھے ہیں حسن علی کیتھے ہیں انہیں اپنے تاتا میرا کار ہے حضور سچے پاسشاہ نے ایک منڈری دیتی بڑی حقیقتی سی حق پر قیصل صاحب سے کہتے ہیں حضور آکھا لگے اپنے تاتے کو جلا جا اس اپنے تاتے نو باگے نو جا کے آ پہ بجار رچ جا کے اس منڈری نو گیرے پاک کے اے دشانہ لے جا تے بٹھائی لے کے آ جب اے آج نے اپنے باگے دے کور باگے نو جا کے دستے آ منڈری لے کے بجار مچ گئے سرام دے کور گئے سنیارے دے کور گئے منڈری دے کے سنیارہ حرام ہو گیا پیارہ تھے لو زمین نکل گئی کور پلیس ہوں کو کور کیتی گئی پوشو اے نو کوئی اے منڈری کہتے ہو آئی ہے انہوں نے دستے آباگ میں چکوئی سنکھ لوگ آئے بیٹھ رہی نو ساکھو پوشو بیٹھ رہی ہاں پلیس ہوتھے گئی حضور نو چودہ سو کور سو آگا نہیں نگرانی ہے دلی بکھے لیانا گیا سا سنکھتا حضور نو یہ تو پنجھلے بکھے بند کر دیتا گیا اس میں حضور دینا تین سکھ سن سا سچے پادشاہ مہراج گردیو دا پنجھنا یہ نہ کچھا سیں نہ ستا کھڑا ہویا جائے نہ بیٹھا جائے نہ کروٹ بدلی جائے پاسہ بدلیا جائے اندر وار تکھیاں بشیاں سن پھائیور سچے پادشاہ مہراج نہ کروٹ بدل سکڑنا بیٹھ سکڑنا ستے ہو کے کھڑو سکڑ پھائیور ساری راہ اس طرح پی دلے گئے تو سچے پادشاہ مہراج بند کیتا گیا پائیور دینا نے یہ جب کو دیکھیا پائیور دینا نے آکھا مہراج تسی کم کانس منت دو اسی یہ کچھ نہیں دیکھ سکتے پائیور دینا نے آکھا مہراج دا سنو آگیا دیو لاہور تے دلی دی اٹھ نہ اٹھ کھڑکا دیا گروہ تیرو بہادر ساوڈی مہراج نے پائیور دینا اندیاں ندیاں سمندر میں سمندر کو شالہ نہیں مار متیدہ سا جدو سیرتے بان جائے اس لئے آپ کے تو بار نہیں ہوئی دا بھائی متیدہ سا بھی ارجام سے راضی رہنا چاہی دا ہے چلو خیر سا سمت میں ایک پسطک پڑی ہے اس پسطک بچ گینی مان سے نیچاورنے کو حوالہ دیتا میں بڑا ضروری کو بجھل کرنا ضروری سمجھ دا گینی مان سے نیچاور کہیں دے ہاں بڑا گدوان لکھاواز زم سارا سکھ ورڈے نا دا آجیوی کے نا دا کہہ رہی نا دیتو تا دا گینی مان سے چاورنے میں کلکتے کتھا کارماز دے گیا تیان دے گیا کہیں دے نے ایک جوگی امداریا میری کتھا سن اس جوگی دا نام سی جوگی نروتن دا سوامی نروتن دا کہیں دے تینک دن کتھا سننایا کلکتے گردوان سنگ سبا تینک دن آنٹو بعد خون میں نوکار لے گیا گینی زی چاور صاحب لیکھ دے میں نوک سوامی نروتن دا سن نے وہ پسٹک دیتی جیڑی پسٹک شوٹی گی سی وہ دیتے دکھیا ہویا سن سنگیب جیبنی شیری گرد تیو بہادر صاحبی مان کہیں دنے جدو میں وہ پسٹک پڑھی بنگالی پاشا میں جسی وہ پسٹک لکھی سی ایک جوگی نے سوامی پرشوتن دا نروتن دا پرشوتن دا وہ پسٹک لکھی سی گینی زی پہندے نے میں اس پسٹک پڑھیا پرشوتن دا سوامی جی جوگی جی لیکھ دے ہاں جدو گروہ تیو بہادر صاحب جی بنگال کے جائے سن میں ایک کبارہ ہونا دے نار رہا سن یہ کپالی ہونہ نروش وڑا نہیں پایا میں ایک کبارہ ہونا دے نار رہا سوامی پرشوتن دا سوامی پرشوتن دا سوامی جیدہ نے جیڑا میں ایک کبارہ نار رہاں گروہ تیو بہادر صاحبوں کدے حاصلیاں نہیں دیکھ لیا میں نو اس طرح جا پتا پی اوہ ایڈے براگی سان ایڈے کوگل ہرتے پارے سان ایڈا ہونہ دے ہرتے پچے براہ کر رہیتا سن میں انہوں نے ایک کس سوامی پرشوتن دا سوامی پرشوتن دا سوامی پرشوتن دا سوامی پرشوتن دا پی میں یہ نتیجہ کر دیا پی گروہ تیو بہادر صاحب ہسنا نہیں سی ہوتا انہوں نے زندگی مجھے کہتے ہس کے نیزی دیکھتے ہیں ایڈا ہردہ براگی رہتا سی گینی مان سرچہ اور پیدنے پی میں ہی ایک عال سمجھنا میں گروہ تیو بہادر صاحب ہوں ہسنا نہیں سی ہوتا نہ ہسے ہونتے نہ ہسے ہونتے بانی پڑھتے دیکھو ساری کومتا دے نار ساری اپرامتا دے نار ترمہ راستے نار براہ دلہ پڑھی ہوئی ہے ساری بانی میں ساری سلوک کامیت انا ہبت ستوانچہ سلوک ناشانتہ رگال کی تھی گروہ تیو بہادر صاحب ہوں ساتھ سانتھ گروہ تیو بہادر صاحب جی مہراج گینی جی کہنے نہیں بھی ہونا تھی جتو رجنا سلوک پڑھی ہے تیو گروہ تیو بہادر صاحب جی مہراج کہنے ہوں جاگ رجنا صاحب جی اٹھے ہیں جان لے اورے میر کہنا نکھ پھرنا رہے جیو مبالوں کی پید ریت بھی کام سازہ ٹکی دی رہے ڈک پہن دی اے پڑھیا لوکا سنسار بھی اسے ترہا رام دیو رام دیو جان کو پہ پروار کہو نانک دھرگش نہیں سپنے جو سنسار جو اپ جیو سو بینس ہے پرو آج کہکار نانک ہر گونگویں لے شاڑ سگل جنجا چنتہ تانکی کیجئے جو نمونی ہوئے اے مارک سنسار کو نانک دھرنی کوئے حضورت یہ ساری بڑی براغ جنار پری ہوئی لے برطہ کہوں کو انسیو مان کی لوگ گرسے او تاس ہوں جس دھاو آسانہ کے او تانکی مائی مان میروں باسنا ہے گروہ دیکھ بہت ساوکر یہ میری ماں میرا مان ماں سوچ نہیں ہے یہ میری گروہ ماں جب پچھا ماں کے ترلا ماتا ہے گروہ دیکھ بہت ساوکر مائی مان میرا باسنا ہے میسے پاس بکھیاں کو تاک کے بدھرو کو تاہیں گروہ تیر بہت ساوکر جی دی ساری بانی راج میں ہی ہے تیر کیانی جی کینجری نا ہسے ہونتے نا ہی ہسے بھرکال مندن میں چودی ہیں پر پائیس سندوق سندی گروہ پرطاو سورج کرانتر جو کہندے ہن گروہ تیر بہت ساوکر جی مہراج اپنی زندگی تھی یہ تباری ہسے سندوق سندھ سندوق سندھ گروہ پرطاو سورج کرانتر تیر کینے ہی گروہ تیر بہت ساوکر دیں اپنی زندگی تھی یہ تباری ہسے تے پردو ہسے سندھ جدو شیئے مساندھ نے گروہ تیر بہت ساوکر دیں نشانہ بند کی گوڑی واری سی تے حضور وہ سمشانے تو وار وار پاچ گئے سندھ تے جدو شیئے مساندھ دیں گوڑی نشانے تو پاچ گئے وار کھالی چلا دے پیار تے گروہ تیر بہت ساوکر دیں مہراج گھڑ کھڑا کے حاصل گئے پائیس سندوق سندھ کہنے نے شیئے مساندھ نے نشانہ بند کے گوڑی پاری گروہ تیر بہت ساوکر دیں اس نشانے تو پاچ گئے گروہ تیر بہت ساوکر دیں مہراج بیر بھی نام کہنے لگے پائیس سندوق سے ہاں جدو گرشتی جیوان تو چوتی سال بعد میں گروہ گوڑن سے مہراج پرکاش دیں خبر ٹانکے پہنچیں جدو خبر دیتی سیخن مہراج ساوکر جا دے گا پرکاش ہویا تے گوڑن کے لائے دیں پرکاش دیں خبر سنکے گروہ تیر بہت ساوکر بہت ساوکر پائیس سندوق سے ہی کہیں دیں ہاں گرشتی جیوان تو چوتی سال بعد میں حضور دے گوڑن کے لائے دیں خبر پائیس ساوکر جاتا ہویا ہے ساوکر جاتے دے پرکانی خبر سنکے میں گروہ تیر بہت ساوکر صاحب نہیں ہسے سیخ کہنے لگے پائیس سندوق سے ہاں پھر قدو گروہ تیر بہت ساوکر صاحب ہسے جیسے نے گروہ تاکر دیتے بیٹھے پائیس سندوق سے ہی کہنے گروہ تاکر دیتے بیٹھے مایا تبی بھر گیا سنسار دے لوگ جو پائیں پائیس سندوق سے ہی کہنے گروہ تیر بہت ساوکر صاحب کو دمی نہیں ہسے سیخ کہنے لگے پائیس سندوق سے ہاں گولی کے نشانے تو پاچہ گئے گروہ تیر بہت ساوکر صاحب کی نا ہسے سیخزادی دے پرکانی خبر ملی تاں ہی ہسے گروہ تاں دیتے بیٹھے تاں ہی ہسے تو پھر تسیر کہنے گروہ تیر بہت ساوکر صاحب ایک واری زندگی جو ہسے پر ہسے کتن پائیس سندوق سے ہی کہنے گروہ تیر بہت ساوکر صاحب اتن ہسے زندگی جو پہنی باری کھڑ کھڑا کے جساں گروہ تیر بہت ساوکر صاحب جاندی 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 ویچ اورانگ زیر دے حکمنار کازی بھابو دیندی حکمنار حضور نو لوہے دے پیجرے جو بار کٹیا گیا اس ویلے حضور سچے پاس شاند پٹھایا گیا اس ویلے حضور کے سیر دے شوٹی دستار سی تیر کشیرہ سی باقی سارے بس ترک گروہ تنے لوالے سن حضور سچے پاس چاندری جہود بٹھایا گیا جڑا جلا سی انہیں تیر بھوٹی تلوار لائے کی لشک دی ہوئی چمک دی ہوئی لشک دی چمکاریں مار دی تلوار لائے کے جلاد آیا لشک دی چمک دی تلوار لائے کے گروہ تیر بہاتر صاحب جیدے سامنے دوڑیا پچیا پینک دے بدلے نیام سنگان تیر دیکھنا جیدو گتکا کیونے اپنے اپنے بیر راستے چلے آنے مہارات تھی کیونے پہلا پینک دے بدلتے ہاں سارے رشکاں تیار ہو جاندہ ہے پینک دے بدلے اور گروہ تیر بہاتر صاحب جید دوارے انہیں تلوار کمائی دوڑیا پینک دے بدلے گروہ تیر بہاتر صاحب مہراج یہ دیوڑ دے کھڑ کھڑا کے ہس جلاد پینک دے بدلتا مہراج جیدے سامنے بھی میں تلوار کٹی ہیں نا جلاد آکھنا ناکا مہراج انہوں میں روندے دیکھیا انہوں میں کرلوندے دیکھیا تو ہر تھڑا مار دے دیکھیا مہراج یہ پہلا زندگی تا موقع ہے پہ اس تلوار دے سامنے کسے نوں حاسدے دیکھیا جلاد کہنا ناکا مہراج تکھی بہت گلے بھی جو آر پر ہو جائے گی مہراج دو ٹکڑے کر دے گی یہ موت پیہ بھی نہیں کر دی موت ڈرمدی نہیں مہراج اک کو وار دینا شریعت دے دو ٹکڑے کر دے گی گلے بھی جو آر پر ہو جائے گی گروہ تیر بہادر صاحب ہس کے آکھان لگے اوہے جلاد میں اس کر کے ہسے ہاں میں چودہ وریادہ ساں جدو میں اس تلوار دے جوہر دکھائے ساں میرے گروہ حرق بن صاحب مہراج پیتا دل پنجن گرسور میں نے چودہ ساں دی آج ویچ میری تلوار دے جوہر دے کے ہی منو تیر بہادر کا نام دلتا سی تے گروہ تیر بہادر صاحب آکھان لگے یہ تیری تلوار منو پیر بھی اس کر کے نہیں کر دی میں اس کر کے ہسے ہاں تو میں مروں تو میں پیر بھی کرنا چاہنا یعنی رشک تے چمک دمک تک پا کے میرے دوارے پا جائے کہ میں پیر بھی کرنا چاہنا حضور آکھان لگے ذات رکھ تیری تلوار اس کر کے میں پیر بھی نہیں کر دیں جس سکوچ میں پڑھے آنا اس سکوچ پڑھا ہوں میں نے سب کی پہلا اے پڑھایا سی جاؤ تو پرین کھیلن کا جاؤں سیرت دھارتالی گلی میری آو ساتھ سکوچ پہلا جاؤ تو کون ہے وہ لوگا پڑھے ساتھ ہیں تانشیری گروہ نام صاحب جی مہاراج یہ انہاں تا سلوک ہے گروہ تیر بہادر صاحب مہاراج کہیں دیں جس سکوچ میں پڑھے آنا اس سکوچ پڑھا ہوں میں نے سب کی پہلا اے پڑھایا ہے جاؤ تو پرین کھیلن کا جاؤں سیرتر تلی گلی میری آو کت مارگ پیار تری جائے سردی جائے میرے پڑھاون والے نے سب کی پہلا کی پڑھایا ہے ہا یوں سچے پادشاہ اکھن لگے پہلا ہمارے کبھول جیون کی شدہ آس وہ سبن کی رہے لکھان تو او ہمارے پاس پڑھے نشانہ کاؤ کھیلت جو مانٹیو سورما اب تو جن کو داؤ گروہ تیر بہادر صاحب دی مہاراج سچے پادشاہ اکھن لگے پی آج میرے نام دی پرک ہے تیر بہادر میرے پیتو زینے نام رکھا آج میرے نام دی پرک ہے تانہ گروہ تیر بہادر صاحب دی مہاراج اس دن گیارہ مگر سی سن سوڑہ سو پنیتر سی اس سوڑے سورج جدو اپنا لاغن لے کے سوڑ پیت نکل آیا جلال نے اپنا پرمہ بار کی در حیون سچے پادشاہ مہاراج نے پویتر شریف دے دو ٹکڑے ہوئے مبارسی سہجورتہ ترتیتے ڈنپیار سا سنجڑہ جتھے دار بغیر سن کروڑی بھی سلدہ جتھے دار سی ان نے پھلاc سنج اتھے جا کے پاڑ کیتی اور نہ تھا ہاں دیں پاڑ کیتی جتو دلی پھتے کیتی جتے در بغیر سنے اتھے پاڑ کے کیتی گروہ تیغ stor س mov�� شید کتے ہوئے ہن ڈلی کے جنیں گردواریں ہن ڈال بغیر سن جتے دار بغیر سن گورن ندلی پھتے کر کے گردواریں بنائیں سن وہ تھی این ہی سی پتہ لٹا گروہ تیغ طیو اور دھا سا جتھے شید ہوئی نا اصل تھان پیڑی ہے پتہ لگا بھی اوہ جڑا ماشکی ہے اس ماشکی دی کاروالی میں وہ تھان توتا سی پانی نینا جتھے گلو تیر مہادر سعودہ پیویتر خون ڈولا سی جتھے در بغیر سنگھ اس ماشکی نے کر گیا اس ماتا کو تو بڑی ہو چکی سی مجرگ ہو چکی سی بغیر سنگھ ہو رہا رکھا ماتا پتہ لگا بھی تو اس تھان توتا سی ماتا نے دنگوری پھڑی نظر کڑ گے سی جتھے در بغیر سنگھ ہو رہا نے پونٹی پھڑی اور خدا ہاتھ پڑ کے اٹھے لے گئے نا جب تھوڑی جیدے باقی بات ہی ہوئی سی انہیں آکھا پی آج ایڈا بورٹ سی ایدے بورٹ آج نے مسیحیت ہے ایتھے توڑے گروتی ایک بہادر سعودہ پانا شہید کیتا گیا انہوں میں اگلے تر پانی نینا توتا سی سارے کمتھ نے براغی خیل دے دینا اوہ تھے ایک تھڑا بنا دیتا اوہ تھے آج بورٹ دوارا سیس گنسہ ہے بہت ہے اور کار گنسہ جتھے اس ترمیم اپنے پائی لکھی شاہ شاہ وکار میں ساہ سمت ساڑے تیہاز ہوئے تھے دو شاہ وکار ہوئے ہن دو شاہ ہوئے ہن ایک شاہ نے پوٹھے دے چڑھ کے دعائی پائی گروہ لب گیا ہے دوسرے شاہ نے پوٹھے دے پوٹھے دے چڑھ کے دعائی پوٹھے دے چڑھ کے دعائی پائی میرے کارون اگلہ گئی ہے گروہ تیر بہادر صاحب دی مہراج شہید دے ہوگے پر جڑا کاؤں ہوں ززبہ دے گئے خاصا پندھ دی ساجنہ ہوئی میں سماغتی کرا اور آنگا سے گروہ تیر بہادر صاحب دی شہید دی میرے اوٹھے نہیں سی جدو دلی وچ آیا جمعے دی نماز ادا کیتی جامعہ مسجد بھی جو نماز ادا کر کے جمعہ دو پاک اینے جانا سی جب دو بیڑی جو نکل کے اپنے تختہ روانتی سوار بھول لگا ایک سیخ نے اچھی اتھاں دے پھلوتے ہوئے ہیں دو اٹھا اورانگ جید دے سٹیان اور بانچتے گیا اٹھا اندر روز تا پانپڑ مچیا ہویا سی اورانگ زیب نے انہوں قدل کروا دیتا شہید کروا دیتا ایسے اتھاں پورانگ زیبتی پال کیتے ہوئی ایک سیخ نے مٹا ماریا سن ایک سیخ نے اپنی کربان کٹے کوئی وار کیتا سی تیرے سیخ شہید ہوئے پارکورنہ دے اندر روز دی اگر پڑکی ہوئی سی گروہ تیرے بہادر صاحب دی مہارات عزیز اناد پور صاحب آیا گروہ گوبن سے مہارات نے اسیہ دیلی خارصہ پانپڑی ساجد اندر علام کر دیتا ایک ای طریقہ امرت سنجار بھی ہے اس پارکورنہ دی کار دیرانے دیوان میں جو آپ جی دینا جو میں گروہ جی کرپا کرنے اس تو اگے کی ہوئی خالصہ پانپڑی ساجد اندر گروہ تیرے بہادر صاحب جی شہادت میں جو ہی پارکورنہ دیتا پر ملیا کے وئے ہندوستانے جو پہلے تقدیراتیں بدلیاں خالصہ پانپڑکے میں ساجد اندر جو میں گروہ جی کرپا کرنے آپ جی دیدار کرانے سویرے میں آپ جی دیتا پر سنے ہن پر دن پر سن آپ جی دیانتا سنے کے ہاتھے بلاؤ جی بائی بلاؤ جی بائی بلاؤ جی